ہر خبر پر آپ کی نظر بیتاب سمچار بسم اللہ حرمان رہی ہوگا کسی فلک پہ وہ پرچی جلوگر ہوگا کسی فلک پہ وہ پرچی جلوگر کہتے ہیں آفتاب کبھی ڈوبتا نہیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایران کے راشتبتی آیت اللہ دوپٹر ابراہیم رئیس ہی نہیں رہے کہ یہ کہنا چاہیے دیش کے لئے انسانیت کے لئے شہید ہوئے ہیں ایران نے دنیا کو سامادک سائنس کر دکھی آدھی مشہدر میں بہت یوگدار دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علیہ وصلہ تعالیٰ علیہ ومران بہت غندرہ کرنے والی خون سننے والی اور سبھی سوار ہیں پورا ہی ہے ایران تو سوار ہی ہے جہاں جہاں بھی دل میں رحم رکھنے والے لوگ ہیں جن کی دل میں محبت ہے تو سب متاثر ہیں مگر ہم نے ایسے غم کے موقع پر اور ایسے سب موقع پر رہبر انقلاب اللہ مقام ہو کو پھر دیکھا اور اب جو رہبر ہیں رہبر موظم ان کو پر دیکھا سب اور طریقہ اور انداز ایک ہے اس لیے کہ سب پہروان محمد و آل محمد ہیں ایسے فرق نہیں ہے جو ہماری اوپر کے ہیں یا آپ سے کم بھی ان کو بھی یاد ہوگا ایک زمانہ ہو تھا کہ جب ایک ساتھ وزیر آدم اور صدر دونوں چلے گئے رجائی و باہنر ایک ساتھ دونوں چلے گئے اس وقت رہبر انقلاب اسلامی موجود تھے اور انہوں نے دو جملوں میں پورے ایران کا دل تھام دیا یہ تقریر کی تھی اور اس کو آرکایس سے نکل کے سنا جائے انہیں برمایا تھا کہ انہا للہ و انہا علیہ راجعون ہم اللہ کے لئے ہیں اور اسے کی طرف پلٹ جائیں گے انہوں نے کہا ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا ایک دن سب کو جانا آئے دو چلے گئے تو کوئی حج نہیں ہے فرسی و غلب ان کے الفاظ تو یہ پورے یاد نہیں ہے شاید اس طرح محوم تھا اس کا کہ انجا ہمیں رجائیہا ہستن وہ ہمیں باہونر ہا ہستن یہاں تو سب رجائی ہیں اور سب باہونر ہیں دو نام تھے اور انہوں نے واقعی ایسا کام کیا اپنے زمانے میں کہ ایک سے ایک ہیرے جوارات پیدا ہوئے اور ہوتے رہیں گے دشمن تاک میں بیڑا رہتا ہے مگر جیسے ایک چراب بجانے کو حش کرتا ہے دوسرے چراب کی لہو اور تیز ہو جاتی ہے اس لئے کہ ہمت آنے والی قوم نہیں ہے اس خبر کو سن کے ہم مہر ٹوٹ گئے ہم ملتی بات کر رہے ہیں کمدور دل کے انسان لیکن جب رہبر کی تخیر کا وہ حصہ سنا اور نماز جماعت کو فردر سنے تو دل مضبوط ہو گیا کہ ایسا انسان ہمارے درمین موجود ہے تو پھر ایسے بات سے بعد اور قبیل لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو کاری اسلام کو آگے بڑھاتے رہیں گے مظلوموں کی حمدردی کرتے رہیں گے آج پوری زنیا کے دردمند انسان دیکھ رہے ہیں کہ اگر مظلوموں کا کوئی ساتھ دے رہا ہے کھل کے وہ ایران ہے اس میں رئیسی صدر مملکت تھے ہم سب کی خدمت پہ تازیت پیش کرتے ہیں خصوصاً رہبر معظم کی خدمت میں ہم سب کی تحفیر نینایت فرمائے صلی اللہ علیہ محمد نوالی اتباری مسلمانہ نے ایران کے خدمت میں متوفین کے قہل خانہ کی خدمت میں حکومت ایران اور ان کے اہلکاران کے خدمت میں حقیقتاً یہ شہادت صدر ایران کی شہادت یا وزیر خارج ایران کی شہادت یا ان کے ذمہ داران افسران اور حضراء کی شہادت نہیں ہے بلکہ عالم اسلام نے ایک رہبرد ہویا ہے ایک جری رہبرد ایک دورندیش رہموان اور حالات کا وقابلہ کرنے کے لائق ایک اہم شخصیت ایک دور نایات اس حادثے نے ہم سے چھینا ہے سفیر کبیر نے اپنے خطاب میں محترم صدر کے جو اورساپ گلوائے وہ اپنی جگہ بلکل دھوست ہے ہم نے ان سے بہت کو سیکھا لیکن جہاں تک ہم لوگ خبریں پڑھتے ہیں یا جو کسی شخصیت کا بتالہ ہوتا ہے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ پیتالیس سالہ امریکی سینکشنز کو ایران کے لیے ڈائلیوٹ کرنے کا کام حضرت شہید عبرہیم رئیس کی رہبت اللہ علیہ نے اچھاں کرنایا پیتالیس سال میں یہ بہت بڑا کارنامہ تھا کہ ان سینکشنز کو آپ نے بے اثر کر دیا اور ایران کو عالمی سیاست کے مرکز میں لائکے پڑھا دیا آپ پچھلے ساتھ سال کے اگر تمام واقعات پر غور کریں گے تو آپ کو بخوبی یہ محسوس ہوگا ویری ویری پیلپیبل سرکنسٹانسس کے آپ دیکھتے ہیں کہ اس دعائی بھی مغربی ایشیا کے خطے میں کوئی بھی مومن ممکن ہی نہیں ہوتا ایران کو تخفر میں لائے بخیر جب تک ایران کا موقف سامنے ناوکس کے بغیر مغربی ایشیا کا کوئی فیصلہ کوئی بھی عالمی قوت کرنی پاتی یہ ایک پارٹ ہے اور عالمی سطحہ پر جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ شہنین کوپریشن کاؤنسل اور برکس میں بھی جس ادا سے ایران کی شرطت ہوئی اس نے ایران کو عالمی سیاست کے مہور میں لائے ایک طریقے سے کھڑا کر دیا تو یہ قوم جو پیتالیس ساتھ سے سینکشن زالیمانہ سینکشن سہے رہی تھی برداز کرنی تھی اس کے اتصالی قوت دوڑ نہیں گئی تھی جیسا کہ سبھیر کبھیر نے فرمایا کہ کسے کیسے سبھیلیس کے ذریعے وہ پارٹ چل رہی تھی اس کو آج لاکے اقوام عالم کے برابری کی سطح پہ کھڑا کر دینے کا کام جس جری اور قابل اعتماد لیڈر نے کیا آج ایران نے اسے کھویا ہے لیکن جیسا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رب العالمین ہے رحمان الرحیم ہے مالک یوم الدین ہے ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اور جس سے مدد شاہتے ہیں ضرورت و سلام اس کے نبی برحق سید المرسلین خاتم النبیین شفیو المذنبین زحمت اللہ العالمین گنبد خجرہ کے مقین جناب احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل اور اصابت قابل صلی اللہ علیہ وسلم سفیر محترم گذرگو دوستو خواتین و حضرات وقت کٹھے رہے حاجتہ بہت تکلیف دے ہے لیکن گنیلی طور پر معاملہ یہ ہے کہ لوگ پیدا ہوتے ہیں زندہ رہتے ہیں مر جاتے ہیں ان کی موت پر ان کے عیزہ ہانسو بہتے ہیں احباب کفے افسوس ملتے ہیں لیکن کچھ دن بعد لوگ بھول جاتے ہیں کون کب پیدا ہوا کب تک جیا اور کم مر گیا لیکن حضرت ابراہیم رئیسی جو ایران کے وزیر کے رئیس مملکت تھے اور وزیر خارجہ عبداللہ حیان صاحب اور دوسرے بزرگ جو اس حادثے میں شہید ہوئے وہ ہم سب سب کے لئے بڑے محترم مکرم تھے جیسا کہ سفیر محترم نے ابراہیم رئیسی صاحب کے بارے میں بتایا وزیر سفیر وزیرت عمور خارجہ کے بارے میں بتایا ہندوستان کے بارے میں بتایا میں ان سب کی تعیید کرنا جو کچھ ہم فلسطین میں دیکھ رہے ہیں اس کا آغاز کس نے کیا تھا اس کی تاغبیل کس نے دالی تھی وہ امام فرمینی نے دالی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ ہر رمضان کا ہر جو حجت الردہ کا جمعہ ہیں وہ بردیتی طور پر کہ ہمیں منایا جائے گا کہ ہمیں منایا جائے گا اسی ایک طرح سے وہ جمعہ فلسطین کی یاد میں جمعہ کے طور پر ان کی قبروں کو نور سے بڑھ دیں ان کی درجات کو بلند فرمائے اور ان کو ایک طرح سے بیغان کے اندر نئی روشنی لانے کا اور نئے لکھو موقع دیں اپنے دامن میں ایک اگرد کا پہلو بھی لیے رہتی ہے ایک قدرت ہمارا انتہان لیتی ہے انہی مسائد کے ذریعے سے انہی مصیبتوں کے ذریعے سے انہی حادثات کی وجہ سے ملت ایران اس طرح کے انتہانات بہت سے دیکھ چکی ہیں جس کا تفصیلی ذکر آپ نے صفیر مخترق کی زمانی سنا ایک دن میں بہتر ممبر پارلیمنٹ جس میں وزیر بھی اور دیگر افراد بھی تھی اہم ترین شخصیتیں آپ تصور فرمائیے کہ ایک دن میں بہتر جو ہے وہ عزیم ترین اربانیاں ایران نے دیئے صدر محترم وزیر اعظم آگے نجائی آگے باونار کا حدثہ پر ایران اس طرح کے انتہانات دے چکا ہے اور دیتا رہتا ہے وہ اس لئے کہ ایران کی قیادت اور یہ بلا اتفاقی کا جو تصور ہے اس تصور نے ان تمام مسائل کو چھلنے کی طاقت ایران کی ملت کو دی ہے آج یہ امتحان صرف ملت ایران نہیں دے رہی ہے یہ امتحان صرف ہمارا صرف ملت ایران کا نہیں ہو رہا ہے بلکہ ہر اس شخص کا امتحان ہے کہ جو فلسطینیوں کے درد کو محسوس کرتا ہے ہر اس شخص کا اس وقت امتحان ہے کہ جو امت اسلامیاں کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر دیکھنا چاہتا ہے ہر اس شخص کے لئے امتحان ہے کہ جو مسلمانوں کے مسائل کو دیکھنے کے بعد آج یعنی آج کے جو مسائل ہمارے سامنے ہیں ان مسائل کو دیکھنے کے بعد اس کا دل غمزدہ ہوتا ہے آج واقعاً ہر اس شخص کے لئے امتحان کی گڑھیا ہے کہ جو انسانیت کے درد کو محسوس کرتا ہے ہم اپنے اس امتحان میں کامیاب ہو اور کامیابی کی ایک صورت یہی ہے کہ جس راستے کے اوپر آیت اللہ ابراہیم رئیسی چار حیف تھے اس راستے کا احترام کرتے ہوئے اسے اپنا حدق قرار دیتے ہوئے اسی احتاف کی طرف انہیں احتاف کی طرف کہ دل کی طرف یہ شہدہ جا رہے ہیں ہم اپنی تمام تر کوششوں کے ساتھ اپنے پورے وجود کے ساتھ ان احتاف کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں رہے ہیں اگر hakk نہیں جس طرف